اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہیں کس حد تک ہندو مسلم نشاہ چڑھ کر بول رہا ہے موجودہ حالات سے سمجھ میں آ رہا ہے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اب مسلمانوں کے کتنے گھروں پر بلڈوزر چلائے گیا اور کتنے مسلمانوں کو سرکاری حکم پر بے گھر کیا گیا اب یہ معمولی وارداتیں لگنے لگی ہیں اطلاع کے مطابق آج پھر دیلی میں پتھرہ اور فساد کی اطلاع حاصل ہوئی ہے آخر مورتیوں کو کون توڑ رہا ہے کیونکہ مورتیاں توڑنے کا ایک نیا ٹرین شروع ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اسی طرح مورتیوں اور مندروں پر پتھراؤ کرنے والے بجرنگ دل یا پھر کسی ہندو توہ تنظیم کے کارکون ہی نکلے ہیں اور ویسے بھی سامنے مسلمان ہو تو پولیس کو گولی چلانے کے لئے شاید کسی اجادت کی ضرورت بھی نہیں ہے وہی بشنوی جیسا گھنڈا جیل میں بیٹھ کر اپنی سرکار یعنی کہ اس کا اپنا ایک سرکار ہے وہ چلاتا رہتا ہے کہ سرکار کا ہاتھ اس کے سر پر ہے خیر بات کرتے ہیں لارنس بشنوی کی اب ویسے بھی اس دو ٹکے کے گینگسٹر کی ہمارت کس حد تک اندبقت کر رہے ہیں واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والی باتیں ملک کی موجودہ قیفیت کو دیکھتے ہوئے نوجوان نسل نیرو گاندھی امبیڑ کر کو اپنا آدرش ماننے سے تو رہی کیونکہ اب گینگسٹر کو ہی آدرش مانتے ہوئے اندبقت اپنے موبائل پر بشنوی کا سٹیٹس لگا رہا ہے بس اب یہی ایک دیکھنا رہ گیا تھا اس ملک میں شاید نیوز والوں نے تو لارنس بشنوی کو سرکاری گینگسٹر بنانی کی تھام لیے کئی اندبقتوں کو ہندو ڈاؤن یا پھر ہندووں کا داؤد ابراہیم لگنے لگا ہے سوچل میڈیا پر اب اس کی فین فالوونگ بھی دھڑالے سے بڑھ رہی ہے بھارت میں نوجوان نسل ویسے بھی کھالی بیٹھی ہے کیونکہ بے روزگاری نے تو اب تک تمام ریکارڈ توڑی دیئے ہیں اخباروں خبروں اور آئی ٹی سیل کے ذریعے بشنوی کے ریلز میمز شاٹ ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے اب یہ ایک بڑا دیش بکت بن کر اوبرتے نظر آ رہا ہے اسے یہی پتہ لگتا ہے کہ ملک کی نوجوان نسل کو اب گینگسٹر بننے کے راستے کھولے جا رہا ہے یعنی کہ بننا ہے تو اس طلط سے بنو ان کا ادرش اب لارنس ویشنو ہی بن رہا ہے اور اسی طرح بننے کے پیغامات اب آم بھی کیے جائے رہے ہیں نئی نسل کو دنگائی تو بنائے ہی گیا ہے ایک بھیڑ ایک سماج کے عبادت گاہوں پر مذہبی پرچم لگا رہی ہے اور اسے سرکاری حمایت بھی حاصل ہو رہی ہے خیر اب ہندو ڈان یا ہندو دعوت کی طرف پیش کرنے کے مقابلے دیکھے جا رہے ہیں لارنس ویشنو ہی بابا صدقی کے قتل کے بعد پوری میڈیا میں چھا گیا ہے بابا صدقی فلم اداکار سلمان خان کے قریبی مانی جاتے رہے ہیں سوچ کس انتہا کی گھٹیا محض دھرم کی بنیاد پر بنتی جا رہی ہے اسے سمجھا جا سکتا ہے فلم انڈسٹری پر پچھلے چالیس سالوں سے امیر خان سلمان خان اور شاروخ خان کا راز چل رہا ہے اب تو سلمان خان اور شاروخ خان فلم میں پروڈیوز بھی کر رہا ہے لہٰذا فلم انڈسٹری میں کبھی ہندو مسلم کا خیل نہیں ہوا کرتا تھا لیکن بھتوں کو دھرم کے نام پر ہر جگہ پر زہر گھولنے کی عادت دیکھی جاتی رہی ہے لہذا سلمان خان شاروخ خان یا پھر آمیر خان کی پی کے جیسی فلموں کو ہندو ویرودی ثابت کرنے کا کام بھی انہی نفرتی گیروہ نے کرنا عرصے سے شروع کیا ہوا ہے وہ کامیابی حاصل نہیں مل رہی ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن بجائے فلمیں پلوپ ہونے کی ہٹ ہی ہوتی جا رہی ہیں اب اس ہٹ یا پلوپ سے مسلمانوں کا ویزے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے پر صرف نام مسلم ہونے کی بنا پر فلموں کے خلاپ نیریٹیوی ایجنڈے چلانے کی کوششیں پچھلے کئی فلموں کے ریلیز کے وقت دیکھنے کو ملی اب جب بابا صدیقی سلمان خان کا قریبی ہے تو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے بابا صدیقی کو گولیوں سے مار دیا گیا ایک اور اطلاع کے مطابق لارنس بشنوی کو موڈی سرکار کی شئے ہونے کی بھی بات کئی جاری ہے ورنہ کوئی گنڈا گینگسٹر جیل میں بیٹھ کر کے آبے حیات پی کر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ جو چاہے بیانات دے رہا ہے آخر کس کی شئے ہے یا اسے ہیرو بنانے کی کوشش کاؤن کر رہا ہے میں فسادات میں شریک ہونے پر پولیس گولی سے انکاؤنٹر کر دیتی ہے تو پچھلے کئی قتل بے خاف ہو کر کرنے والے دو ٹکے کے گنڈوں کے پیچھے کس کی سرپرستی ہے ویسے لارنس بشنوی کا اصلی نام بلکرن برار ہے جو پنجاب کا رہنے والا ہے اپنی چاچی کے کہنے پر اس نے نام کو بدل کر لارنس بشنوی رکھ دیا دو سال پہلے پنجابی گولو کا رہنے کی پنجابی سنگر سدھو موسے والا کا قتل کیا اطلاع کے مطابق سدھو موسے والا لارنس بشنوی کے گینگ کے ویروہد میں جو لوگ ہیں انہیں سپورٹ کرتا تھا اور بھی کئی وجوہات ہے اس طرح کی بھی بات کہی جاتی ہے سدھو موسے والا کا چھو بیس گولیاں ماری گئی کینڈا میں خالستان ہمائیتی نیجر کا قتل بھی اسی بشنوی گینگ نے کرایا اور بھارت سرکار کے اشارے پر کرایا اسے کینڈا حکومت کا کہنا ہے اور یہ الزام بھی لگا دیا گیا ہے یو ایس کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لارنس بشنوی کی امیٹ شاہ اور اجید دووال کے ساتھ سکرٹ میٹنگ ہوئی تھی خیر پچھلے سال اپریل میں پاتی کا احمد اور اشرف کا قتل پولیس حراسط میں کیا گیا ہے تو کاتھیل لولیس سنگھ سنی سنگھ اور ارون موریا بھی لارنس بشنوی گینگ سے متاثر ہونے کی بات بھی کہی جاتی ہے سات سو لوگ ایک دو نہیں سات سو لوگ اسی طرح فیروتی خون خراب کرنے والے سرگرم ہونے کی بات گودی میڈیا بطور فقر بتا رہی ہے اور یہ تمام بشنوی کے لوگ ہیں کہتے ہوئے بھی دیکھنے کو مر رہے ہیں اور بڑے شان سے سابرمتی جیل میں رہنے والا لارنس بشنوی کو اب راشتری یا گینگسٹر بنانے کی کوشش ہے تمام میڈیا ہونسز حکومت کے لوگ اور یہ آندھ بھکت جو کھالی بیٹے ہیں یہ بناتی ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ بشنوی کو اس طرح ہیرو بنایا یا پھر بابا صدیقی کے ہتھیا کروانا بھی موڈی حکومت ہی کی چال کہا جا رہے ہیں حال ہی میں ہریانہ میں بھاجپا کی جیت ہوئی ہے اور جیت پر کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں انکہ ایک بیمانی کی جیت کہی جا رہے ہیں لہٰذا دشابل کر کے نیا نیرٹیو سٹ کرنے کی کوشش بابا صدیقی کے ہتھیا اور اس ہتھیا کے ذریعے لارنس بشنوی کی ایمیج اور اشتہار بازیتہ کے عوام دوسرے موڈ میں چلی جائے اور اس کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اب سماج ویرو دی گینگسٹر کا سٹیٹس کچھ نوجوانوں کو رکھتے دیکھنے کو مل رہا ہے کتابیں تعلیم ڈگریان حاصل کرنے سے بہتر اب بشنوی جیسا گینگسٹر کا راستہ اختیار کو رکھا چھپا ایجنڈا چلایا جا رہا ہے ایک طرح گنڈا گردی خون خرابہ بھی دیش ہت میں اور ایک طرح کا روزگار ہونے کی طرح لارنس بشنوی کے پیشوں کو پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ملک کی بدنصیب بھی نہیں تو اور کیا ہے پھر سے ایک بار دعود ابراہیم کا دور بشنوی کے شکل میں آیا ایسے سور کیاں یہی گودی میڈیا کے نیو چانل پیش کرتے جا رہے آخر اسے اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیوں کیا جا رہا ہے آخر اسے چہرائے پر غسیڑتے ہوئے لا کر کیوں انکاؤنٹر نہیں کیا جا رہا جب بے گناہوں کا کیا جاتا ہے تو اس مجرم کا کیوں نہیں کیا جا رہا کیا واقعی موڈی حکومت ہی اس کے پیچھے ہے آخر سابرمتی کے جیل میں بیٹھ کر نیٹورک کیسے چلاتا ہے مطلب حکومتوں کی سرپرستی ہے ورنہ اس کا گیم کرنے میں حکومت کو کتنا وقت لگ سکتا ہے آخر نوجوان نسل کو اس طرح بنانے کی ترگیب کیوں دی جا رہی ہے مطلب کہیں تو بھی ایک گرہ یودد کی طرف لے جانے کی ایک ساجش کہا جا سکتا ہے لہذا ملک کے حالات اب یہاں تک آپ پہنچیں کہ یہ گنڈے کو آدھر ثابت کیا جا رہا ہے جسے تمام شعبوں میں دودھکار نہ تھا اب اسے ہیرو بنایا جا رہا ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ملک کا ذہنی دیوالیاں نکل چکا ہے کیونکہ اب لورنس بشنوئی کو راشترے گینگسٹر بنانے کے راستے کھولے جا چکے ہیں اور نوجوان نسل کو بڑے ہیرو کی طرح اس بشنوئی کو پیش کیا جا رہا ہے اور یہ یقیناً اس ملک کی بدنصیبی ہی کہہ سکتے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ